بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السد سعودی ریپی دمام شہر سے اس وقت ہم پارک کے اندر موجود ہیں جو کہ حیل بھادیہ ہے یہاں پر اس منطقہ اس حلاقے میں موجود ہوں میں اس وقت تو ہم ایک انفرمیشن آپ کو بتانا چاہیں گے ہم پردیس کے اندر موجود ہیں کیا ہم پاکستان سے بہتر ہیں کیا پردیس میں رہنا پاکستان سے بہتر ہے یا نہیں ہے بندہ کتنا خوشار رہتا ہے کتنا خوش رہتا ہے اگر پاکستان کنٹری سے باہر ہے تو رہتا ہے جو کہ میں کل سوشل میڈیا کے ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بھائی جان ایک بندے کو ایک لاکھ یارہ ہزار پر بھلہ آ چکا تھا اور وہ بہت کچھ بول رہا تھا بہت ہی کچھ بول رہا تھا بہت ہی اس کے لیے مشکل تھا مطلب پاکستان کے اندر جینا تو کام کیا کرتا تھا وہ ایک لاکھ بناتا تھا پاکستان کے اندر لاکھ ماسٹر تھا تو کتنے پیسے کماتا ہوئے ایک دن کے اندر بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے پاکستان کے اندر مطلب ایک ایسے بندے کا کام کرنا تو اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یا انڈین بنگلدیش بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ دوسری کنٹری کے اندر ضرور نکلیں جلدی سچ میں آنے والے دنوں مزید پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے کبھی یہ میں نے مانتا کہ بہتر ہوں گے کبھی نہیں بہتر ہوں گے آپ پاکستان کے حالات بتر دیکھیں گے اگر آپ نکل جائیں گے پردیس میں تو آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ نکل جاتے ہیں دبائی میں سعودیہ میں امان میں بہرین میں قطر میں کوئیت میں آپ جہاں کہیں بھی نکل سکتے ہیں تو آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرے ملک حالات بہتر ہو جائیں تو وہ بات غلط ہے ملک حالات بہتر نہیں ہونے والے نہ کوئی کرتا ہی ہے ناکو کر رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک بار دکھاتا چلوں پھر میں آپ کے ساتھ تھوڑی بادشت کروں گا کہ ہم بہت ہی خوش ہیں سچ میں حقیقت میں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فوٹبال بھی کھلائے جائے رہا ہے یہ دنیا خوش آل ہے یہاں پر یہ دنیا خوش آل ہے بڑے امن سکون سے زندگی گزار رہی ہے دنیا یہاں پر میں آپ کو پاکستانی بھی یہاں پر دکھاؤں گا کتنے خوش آل ہیں بہت ہی خوش ہیں دوسری کنٹریز کے اندر بھی لوگ بھی بہت ہی خوش ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستانیوں کو جو کنٹریز سے نکل چکے ہیں پاکستان سے سچ میں اور ہم بھی نہیں جانا چاہتے پاکستان میں حقیقت میں کبھی نہیں سوچ سکتے ہم پاکستان میں جائیں گے تو ہم بھی وہی گانے وہی سانگ سٹارٹ کر جائیں گے کہ کام نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سیلڈی نہیں ہے مہنگائی بہت ہے بس یہی چیزیں ہمیں سننے کو ملے گی لیکن الحمدللہ الحمدللہ پاکستان سے باہر ہیں راس مرتا ہے فریش ہیں دماغ سیٹ ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں درہی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر پاکستانی یہاں پر ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں یقین جانے ان کو میں سوال کروں گا کہ آپ کتنے خوش ہیں پاکستان سے باہر نکل کے تو یہ کریں گے پردیس تو دکھ تو تکلیف ہے لیکن ہیں بہت خوش اور یہاں پر ہم آپ کو مزید میں دکھاؤں گا اپنے پاکستانی جو کہ یہاں پر کرکٹ بھی کھل رہے ہیں بنگالی بھی ہیں پاکستانی بھی انڈین بھی ہیں لیکن ہیں بہت خوش ہیں بہت ہی خوش پاکستان سے جو باہر بندہ ہے وہ خوشحال ہے اگر ہمیں کام دس دن بھی مل جاتا ہے یا پانچ دن بھی ملتا ہے تو ہم پھر بھی پاکستان سے بہت خوش ہیں پاکستان سے بہتر ہیں آپ اگر دوسری کنٹری کے اندر نکلنا چاہتے ہیں میں کافی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر یا آپ نکلتے ہو باہر کسی دوسری کنٹری کے اندر تو ایک بار آپ قرضہ اٹھاؤ گے اپنی قیمتی چیزیں ایک بار سے رو بیچو گے لیکن حقیقت میں آپ کے محلے آپ کے علاقے میں یا آپ کے کانوں میں یہ باتیں ضرور نکلی ہوں گی کہ یار ایک بندہ جو فلان ہمارے ملے کا یا ہمارے گاؤں کا یا میرے اپنا کو عزیز رہتدار ہے جو دوسری کنٹری کے اندر نکلا ہوا ہے اس نے کئی قیمتی چیزیں آپ نے بیچی تھی اور آج وہ سب کچھ خرید چکا ہے اس سے ڈبل خرید چکا ہے ایسا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے مثال ہوں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ میں وہ مثال ہوں کہ جو بیچا تھا آج اس سے ڈبل خرید چکا ہوں اور مہنگی چیزیں خرید چکا ہوں اور اپنے خواب بھی پورے کر چکا ہوں حج بھی کر چکا ہوں عمرے بھی کئی الحمدللہ کر چکا ہوں اس کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی کروا چکا ہوں آنے والے وقت میں پھر اپنی فیملی کو پڑھنا چاہتا ہوں خوشحالوں سب دیری بیہ کے اندر رہتے ہوئے اگر میں پاکستان کے اندر رہتا تھا تو میں حقیقت میں سچ میں جو پینٹیس چالیس زار پیہ کمارا تھا اسی میں صبح سے لے کر شام تک پیستا رہتا نہ اپنے دل کے خواب پورے کر سکتا نہ اپنے بچوں کے جو نہ میں خوشیاں کوئی اچھی طریقے سے نہیں سروائی کر پاسکتا میں صرف مہنگائی مہنگائی بس یہی جو میں اب سوشل میڈیا کو پر دیکھتا ہوں یہ ویڈیو ایسی جو کہ ہمارے پاکستانی بھائی صرف یہی مہنگائی مہنگائی وہ یار تم خود کیوں مہنگائی مہنگائی کر رہے ہو تم محنت کرو کیا مہنت کرو سوشل میڈیا کو پر ایک آکاؤنٹ بناو اس سے پیسہ کماؤ آپ صرف ویڈیو بناتے ہو بس آپ صرف ویڈیو بناتے ہو یا مطلب آپ صرف پکچر لیتے ہو تصویریں بناتے ہو اسی سے اندر باہر نہیں نکلتے اگر آپ دوسری کنٹری کے اندر نکلتے ہو وہاں پر جا کر یا اپنی کنٹری کے اندر رہتے ہیں سوشل میڈیا کو پر کام کرو اس سے پیسے کماؤ دیکھو میں ڈبل 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 پیسے کماؤ رہا ہوں میں آپ کے سامنے حقیقت مسال ہوئی ہے ایک تو یہاں پر محنت مزدوری کرتا ہوں تو بہت خوش خوش آل ہوں یہاں پر بہت خوش ہوں الحمدللہ اگر میں مہینے میں دس دن بھی کام کروں گا تو میری فیملی بہت خوش آل طریقے سے زندگی گزارے گی میرے چار بچے ہیں اور گھر والی یعنی کہ میں اگر میں پورا مہینہ بھی یہاں پر فارق بیٹھتا ہوں تو پھر بھی میرا نظام چلے گا اگر کوئی مانتا ہے کہ پاکستان کو بندہ باہر بیٹھا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ایک مہینہ پورا روم کے اندر یعنی گھر کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کا نظام چلے گا نہیں نہیں اس کا بجلی کا بلی مت مار دے گا اس کا بجلی کا جو میٹر ہے نا وہ ہی کٹ جائے گا پہلی نمبر پر تو یہی بات ہے اس کے بعد پانی کا پھر گیس کا یہ سب چیزیں اس کو سننے کے لئے ملیں گی تو میں اس لئے اپنے بھائیوں کو کہوں گا نکلو نکلو اب یہ وقت ہے اگر آپ کے پاس جوانی ہیں تو ضرور نکلو اگر آپ سکول چھوٹ چکے ہیں کالچ چھوٹ چکے ہیں ابھی نکلو بیسٹ ہے دیکھو دنیا کتنی خوشحال ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ بھی پاکستانی ہیں کبھی نام نہیں لیتے اپنی کنٹریز کندر جانے کا جہاں پر مہنگائی مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے بس اور یہاں پر آوگے یہاں پر اچھا خاصہ آپ کو کام ملتا ہے پیسہ ملتا ہے کمانے کو تو میں آپ کو یہاں پر اپنے پاکستانی بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو سلام اپنے آسنا ہے میں ذرا ایک بات آپ کو مثال دیتا ہوں یہ پاکستانی یہاں پر کتنے خوش ہیں آپ کتنے خوش ہیں پاکستانی بہت خوش ہیں آج کل سوشل میڈیا کو پر تو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح حالات ہیں ہمارے پاکستان کے بہت بوری حالات سب سے زیادہ حالات اس وقت پاکستان نے ساسدان نے ملتا بیڑا کھار کر رہا دیکھو یا اتنا ملتا بیڑا گھر خراب کہ ہمارے دل نہیں کرتا پاکستان میں نے بھی یہی کہا ہے ورنہ ہمارا اتنا دل ترس رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آکا ہمیں اتنا سرمایہ کریں کہ آنے والی نسلیں بھی ختم نہیں ہوں جتنا بھی پیسہ آور سے بکا رہا ہے وہ سب سب ہمارے حکمران کھا رہے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں ہم ادھر جیب سن بورڈ کا کام کرتے ہیں کتنے سال سے موجود ہیں ادھر تقریبہ پانچ سال سے کام کر رہے ہیں پانچ سال سے ہم اپنے گھر نہیں گئے صرف پاکستان کے حالات دیکھو یا پاکستان کے نام لینے میں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کام بہت اچھا رہا ہے اللہ حمد نے لے ادھر کوئی پریشانی نہ تک شورتوں نے ہمیں تانگ کیا نہ کسی عوام نے تانگ کیا ہسی خوشی صبح کو گیا شام کو کھایا سعودی ملک ایسا ہے سب لوگ ادھر محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستانی میں محبت کرتے ہیں سعودی عرب ہماری جان ہے پاکستان ہماری جان ہے مگر اتنی محبت ہماری پاکستان میں تھی ائرپورٹ پہ بھی جاؤ گا ادھر سے گلہ پکڑ لیتے ہیں سعودی عرب ان کو کھانے کو نہیں دیتا یہاں پر محنت کرتے ہیں یہاں کا اخلاق بہت اچھا ہے ان کے لوگ یہاں پر بہت اچھے ہیں ان کے سار پیار محبت کرتے ہیں تو تب ہی یہ لوگ اس طرح بول رہے ہیں لیکن کوئی اپنے ملک کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں اپنے پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے کیا وجہ ہے یہ تھوڑا ان سے پوچھیں پاکستان وجہ یہ ہے کہ ادھر ہم پڑھے لکھے ادھر کے حکومت نے ہمارے مستقل بارے نہیں سوچا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ادھر آکھا ہمیں ضروری کر صحیح بات ہے ادھر کوئی بھی اپنا کاروبار بھی کر لے کر کوئی تھوڑا سا کاروبار بھی چلا گیا اوپر سے بڑے لوگ آنگے انہوں نے اوپر ٹیکس لگائیں گے اخیر انہوں نے کوئی ملک چھوڑنے پر مجبور ہے اپنی بڑی ملک کی چیزیں لوگ بیج کر یہاں بھرا جاتے ہیں اتنی بھی ٹیکس لیتے ہیں مگر اتنے گرلہ نہیں دباتے پھانسی تک نہیں چڑھا دیتے سہولتیں دیتے ہیں کاروبار کے بزنس دیتے ہیں بلکل آپ کو امن ہے یہاں پر سبتی دیتے ہیں ادھر کچھ کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا کسی کے کھانے کے بعد ہاتھیر کی سہولیات ہے سب چیز موجود ہے اتنی ملک میں سہولیات ملے باہر نکلیں پاکستان سے اب نکلو وقت ہے پاکستان سے باہر نکلو جا کے مزدوری کرو نکلو پاکستان کے لیے وہاں پر پوچھ نہیں اگر آپ اکیلے باہر نکل جاؤ گا تو اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم پاکستان کے حالات بہتر کریں تو کبھی نہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں رہ کر اپنے گھر کے بھی حلات نہیں شہی ہوگی پاکستان کے بارے مانے کی�무�γο ہے ایک آدمی چلا ہی نا اگر سے ایک آدمی może .... کہام سے کھا سکتے ہیں بھائی کیا بول رہی ہے بجلی کے بل پانی کے بل کیا کیا چیز ٹیکس پہ لگا ہے لیکن سہومت کچھ نہیں عوام کو اپنی چیز نہیں کم ہوگی کوئی چیز تو ماہر بھی نہیں ہے پاکستان کیا سہولیات دیتے ہیں یہ دیکھیں پائن پائن سات سال ہو گئے ہیں سعودیری بیاک اندر صرف پاکستان کے بارے شکوائد شکایت کی جا رہی ہیں لیکن شرم نام کی تو بات ہے ہی نہیں کوئی یہ سعودیری بیاک اندر پانچ پانچ سات سال سے رہ رہے ہیں تو دل یہاں پر رکھ چکے ہیں یہ کہتے ہیں رہنا ہے تو سعودیری بیاک رہنا ہے یہاں پر محنت کرنی ہے یہاں پر امن ہے اپنی جان کی حفاظت ہے یہاں پر پاکستان جانے سے بہتر ہے یہاں فیملی مانگوائیں وہ عمرہ کرے آپ دیکھو یہ ہمارے پاکستانیوں کو یہاں پر سوچ ہے کہ یہاں رہنے چاہتے ہیں پاکستانیوں کو دل پتھر ہو گئے ہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا سچ میں حقیقت میں ہم خوش نصیب ہیں ہم مدینہ میں کام کرتے ہیں بلکہ صحیح بات سعودی بیاک اندر موٹوی تھے ہیں اللہ پہ شکر ہے جو گھر سے باہر نکلے کر کچھ ملے گا گھر سے باہر نہیں ملے گا کچھ نہیں نیک لے کوئی اک پرند ہے اس کے بعد کوئی چیز سٹور کرنے کی ترتیب نہیں ایک انسان اتنا سٹور کرتے اللہ رزق کو بھی دیتا ہے صرف کیا سارا دارمدار نیت پر جس کی نیت اچھی اس کو اللہ تعالی رزق بیٹھا اللہ تعالی تجھے رزق دے گا اس کو اللہ کے راہ میں بڑھاؤ گا بلکہ صحیح بات ہے اس کو اللہ کے راہ میں بڑھاؤ گا اللہ اور دے گا اتنا دے گا کہ تمہاری نصروں سے بھی ختم نہیں ہوگا اگر تم کو جوسی کرو گے اللہ کے راہ میں دو گے تمہارے آنے والے نکب بچے فیملی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اچھا سیلہ ملے گا صحیح بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستانی کو لیکن ہمارے پاکستانی حکمرانوں سے یہاں سے جاتے ہیں یہاں سے نکل جاتے ہیں کیا نام ہے پاکستان کس جگہ سے تعلق ہے ہم ملتان شاہ سے تعلق ہے ہم گاؤں کرانے والے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی ہے میرا نام غلام شبیر ہے میرا نام محمد عاصف ہے اس بڑے بھائی کو محمد اقبال ہے محمد اقبال ہے اس کو تقریب نہیں دی دس سے بارہ سال لوگ کام کرتے ہیں صرف دو دفعہ کر گیا اس کے بعد دوبارہ نہیں گیا جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے پاکستان میں بس وہ سہولیات نہیں ہے میں بھی آج بتاؤں کہ واقعی میرا بھی دل نہیں کر رہا میں تھوڑی دیر پہلے ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں پاکستان تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اب تو پاکستان کا نام لینے سے بھی ڈال لگتا ہے کہ پاکستان کا نام ہی لیں تو کہ ہمار پر اون اٹکس لگتا ہے دیکھو پاکستان کا مطلب کیا ہے کسی کنٹری کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارا پاکستان کا یہی مطلب ہے لیکن آنے والے دنوں میں مزید پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے لیکن میں اپنے بائیں کو یہی کہوں گا کہ آپ دوسری کنٹری کے اندر نکلو نیچے جا رہا ہے پاکستان اوپر نہیں آیا اوپر نہیں آسکتا جو بھی بولتا ہے نا مثلا آپ بولیں گے نا آپ کے پیچھے فیملی کو انہوں نہیں جی جی کرنا ہے پریشان کرنا ہے سو سو باتیں کرنا ہے اس سے بہتر ہے ہر آدمی خموش ہو چکا ہے کیا کر سکتا ہے جو بولتا ہے اسے جیل میں کر دیتا ہے ہمارے ساتھ رب ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ غریب عمام کے ساتھ ہمارے پاکستانی شکوے شکایت کتنے ہیں کتنے شکوے شکایت ہیں کیوں صرف پاکستان کے بارے میں سوچا تھا تو قیزد محمد جناح نے سوچا تھا اللہ میں اکبال سوچا تھا اس کے بعد کوئی حکمران نہیں ہے مادرہ چاہوں گا ان بھائیوں کو سعودری بیعہ کے بارے میں شکوات پوچھوں گا نا کوئی شکایت ہے آپ کو سعودری بھکو امت سے تو یہ کیا کہیں گے ذرا سن لیں ایک رئی برابر شکایت نہیں اس کی حکومت سے انہوں نے ہمیں پورے تحفاظ دی اتنے تحفاظ دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے البتہ ہم جس مینے پہ ہیں وہ بھی نکام کر رہے ہیں پھر بھی ازاد کر رہے ہیں کبھی کسی نے ہمیں پریشانی نہیں کی نہ کسی شورتیں نہیں کی نہ کسی جوادات نہیں کی نہ ان کی عوام نہیں کی اپنی مرضی سے گھر سے نکلو کام کاج کرو واپس ہی چاہو اور جیدر جاتے ہیں جتنا موازہ برت اس سے زیادہ معافضہ بھی دیتے ہیں اور کھانے پینے کا نظام بھی ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ رہیش کے لیے بھی دیتے ہیں ادھر کو لوگ اتنے اچھے ہیں ادھر تو مزدوری نہیں ملتی کھانے پینے کے علاوہ کیا مزدوری بھی نہیں ملتی پاکستان کے علاوہ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آذر ہوں گے ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرتا تو سسکرائب کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ امید کرتا ہوں اس سے بہتر کوئی اچھی انفرمیشن ہو جو آپ کے ساتھ شیئر کیجئے پردیس میں اللہ حافظ